ایک آگ میں تپے گا تو تو ہی تیری ایمپیورٹیز اوپر رہیں گے درد میں جلے گا تو غموں میں جلے گا تو تنہائیوں میں جلے گا تو رب کی یاد میں جب تک جلے گا نہیں تو اس احساس میں جب تک جلے گا دیں تو کہ تو دور ہے اس سے ابھی ملا نہیں تو نے اپنی زندگی لگا دی دنیا کے ہر selling کے پیچھے جب تک تو اس تنہائی میں میرے لیے نہیں جلے گا تیرے سینے میں سے نفاف کی آگ نگل کے اوپر نہیں آسے سے وہ جھاگ اپنی آئے گی وہ نفات تیرے اندر سے جل کے جھاگ وہ نگلے گی تب جب تب کہ تُو جلے گا نہیں بڑا آمی بننا چاہتا ہے نا تُو تو دنیا کے سب سے بڑے کو اپنا سن اب قرآن اللہ کہتا ہے انزلہ من السماء ایمان فسالت عوضیتم بی قدریہ پانی آسماء دیکھ کسی باتیں کرتا ہے اللہ کیا ہی بات کرتا ہے اللہ جو یہ پوچھو جا کے بڑے بڑے بیٹھے ہیں میں آج جو تمہارے فیس بوک کے اوپر یوٹیوب کر پوچھو جا کے ان سے اس کی تفسیر بتائیں کیا مطلب اللہ کہتا ہے آسمان سے پانی اترتا ہے وادی کے اندر پانی جمع جاتا ہے فسالت عوضیتم بی قدریہ جتنی اس وادی کی جان اوتی ہے اس میں سے جھاگ نکلاتی ہے نالے نکلاتے ہیں اور اس پر جھاگ بن جاتی ہے فسالت عوضیتم بی قدریہ پانی وادی نالے جھاگ کیا مطلب ہے اس کا مکہ میں جنگیں چل رہی ہیں اللہ یہ کیا بات کر رہا ہے تکلیفوں اور مسائف کے اندر صحابہ کے اوپر طفاق بجمیاں ٹوٹی میاں اللہ کہہ رہا ہے وادیاں اوپر سے پانی آتا ہے اس میں نالے نکلتے ہیں اس میں جھاگ بنی رہی باو امم یوکیدون علیہ فن نار ابتگاہ حیلیتن اومتان زبدم مثلہ یادو تو کیتلی ہے کیتلی میں سونا ہے کیتلی میں پانی ہے پانی میں سونا ہے نیچے آگ ہے کیتلی جل رہی ہے پھر جھاگ آگئی کیا مطلب ایسا دف بار بھی جنم لے گا نا آدمی نہیں سالف کر سکتا یہ علم ہے بچے سفر کر کے ملتا ہے یہ تفسیروں کا علم یہ بوگل میں لکھنے سے نہیں ملے گا بڑا سفر کرنا پڑتا ہے بڑے لوٹے اٹھانے پڑتے ہیں اس کو سیکھنے کے لئے کیا بات کر رہا ہے اللہ قرآن میں ہنڈیا ہنڈیا کے اندر پانی پانی کے اندر سونا سونے کے نیچے آگ آگ جل رہی ہے اوپر جھاگ وادی وادی میں پانی پانی کے اوپر نالے نالے کے اوپر جھاگ مہمانہ حدہ کیا مطلب ہے اس کا اسی طرح اللہ حق باطل اللہ کہتا ہے اللہ مثالیں دیتا ہے حق باطل کو سمجھانے کیا مطلب ہے ان سب تاہاں ہنڈیا پانی نالے جھاگ کیا مطلب ہے یہ چھاتی کو اللہ کہتا ہے یہ بادیاں ہیں وہی ہے پانی اور جب وہی آتی ہے تو جتری تری اوقات ہوگی سینے کی اترہ ہی تو دین اٹھا سکتا ہے چھوٹے دل ہوں گے چھوٹی سی بات لے گا بڑا دینے والا دل ہوگا تو بڑی اوپر سے وہی اترے گا اللہ کے آکام بھی تو اترے ہی لے گا جتنا تیری دل کی اوقات ہوگی جتنا تیرا اندر قرمانی کا جذبہ ہوگا جتنا مر بٹنے والی کمیٹمنٹ ہوگی جتنا سینے کا سائز بڑا ہوگا اور جتنا اپنا آپ نچھاور اور سفرت کرنے والی حیثیت اور صلیت ہوگی اتنا تو اللہ کے پیغام کو تعلے گا اندر اور جب اللہ کا پیغام اندر آئے گا کسی لمحے نفاق انسان کی اوقات پتہ ہی تک چلتی ہے جب قرآن چلتا ہے اس کے اوقات وہ حدیث چلتی ہے کیوں؟ جیسے ہی قرآن اور حدیث سینے میں آئے گا اللہ کی بات سینے میں آئے گی احکام سینے کے اندر آئیں گے احکامات سینے میں آئیں گے احتاقات سینے میں آئیں گے نظریات سینے میں آئیں گے جیسے ہی ایمان آئے گا اندر این اس ٹائنگ پر نفاق کی جو جھاگ ہے وہ اوپر آ جائے گی نفاق اور منافق کا پتہ ہی تک چلتا ہے جب قرآن حدیث چلتا ہے اس کے پر جب قرآن کا پریشر بیٹھے گا کسی وادی پہ یا کسی ہنڈیاں میں اسی لمحے نفاق اوپر آئے گا اور نفاق تو ہوتا ہی جھاگ کی طرح اللہ کہتا ہے فام مذبت فیض ابو جفا اور یاد رکھی اللہ کہتا ہے نفاق کی جھاگ ایسی ہے ہوایں اٹھا کے اس کو یہاں پھیکنے ماں پھیکنے کوئی وزن نہیں ہوتا اس کا جو وزندار چیز ہوتی ہے جو نفا بکش چیز ہوتی ہے جو بینیفیشل چیز ہوتی ہے جو پروفٹیبل چیز ہوتی ہے جو ویٹیج رکھتی ہے جو قد رکھتی ہے چیز وہ ہمیشہ بھاری ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے ہمار زمین میں بیٹھ جاتی ہے ہیومس کے فارم میں اور یہاں سونا ہنڈیا میں بیٹھ جاتا ہے نیز ایسے حق باطل بتاتا ہے اللہ لوگوں کو سمجھانے کے لئے سونا ایک آگ میں تپے گا تو تو ہی تیری امپیورٹیز اوپر ہیں درد میں جلے گا تو غموں میں جلے گا تو تنہائیوں میں جلے گا تو تو رب کی یاد میں جب تک جلے گا نہیں تو اس احساس میں جب تک جلے گا نہیں تو کہ تو دور ہے اس سے ابھی ملا نہیں تو نے اپنی زندگی لگا دی دنیا کے ہر حسن کے پیچھے جب تک تو اس تنہائی میں میرے لئے نہیں جلے گا تیرے سینے میں سے نفاق کی آگ نگل کے اوپر نہیں آسے وہ جھاک اوپر نہیں آئے گی وہ نفاق تیرے اندر سے جل کے جھاک وہ نگلے گی تک جب تک کہ تو جلے گا نہیں جب تک تو تڑپے گا نہیں جب تک تو مانگے گا نہیں جنگ کو لوگ ملتے ہیں مانگتے بھی ہیں تو کنجیوسوں کی طرح کہ شادر ملی نہ جائے گی اور کھول کے مانگ اللہ دیا بندیار با بھر جئے بھر جميع مشکل موسیقی